موسیقی اسلام علیکم محمد اسماعیل اچیف ایگزیکٹیو پراپٹی نام مغرب آپ تمام لوگوں کو عید کے حوالے سے پیغام دینے جا رہا ہوں کہ اس عید کے موقع کی اوپر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں یہ جو آج کل ریس میں اور زدبازی میں اچھا بیل خریدنا اور پھر محلے میں اس کو پروموشن کرنا یہ پروموشن کسی مادنیتی چیز کی کریں قربانیوں کی نہ کریں اس کا ثواب نہیں آپ کو مل سکتا ایک پہلی سب سے کیوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کی نیت اور خون دیکھتا ہے اگر ایک بیل آپ نے دس لاکھ کر لیا اور آپ کا ساتھ پڑوسی پورا سال بھوکا رہتا ہے اور غربت و کسنپری یا کمپلسری کی سندگی گزال رہا ہے تو یہ بیل آپ کے لئے باعث عذاب ہو جائے گا باعث رحمت نہیں ہوگا سو اس لئے ہمیشہ اچھی نیتوں کے ساتھ کام کریں اور یہ قربانی کا فلسفہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں قربان کرنے کا نام ہے آپ کی پسندیدہ چیز مال ہے تو مال اللہ کی رستے میں خرچ کریں غریبوں پہ خرچ کریں آپ کی پسندیدہ چیز اولاد ہے تو اولاد کو اچھے کام میں لگائیں آپ کی پسندیدہ چیز زمین ذر ہے اس کو مساجد کے لئے اس کو اچھے کاموں کے لئے وقف کریں اس میں سے آنے والی آمنی میں اللہ پاک کا حصہ رکھیں اور اللہ پاک کو اپنے کاروبار میں اپنے کام میں تمام عمل میں پارٹنر بنائیں انشاءاللہ ملٹی بلائے بائے سیونٹی آپ کو فائدہ ہوگا اور سیلیکٹیو لوگوں کو جو گوشت بیجنے کا رواج ہے کہ اس کو بیجنا اس کو نہیں بیجنا یہ نہ کریں آپ سے جو نفرت کرے اس کو بھی گلے لگائیں جو آپ سے محبت کرے اس کو بھی گلے لگائیں اور اس قربانی کے موقع کے اوپر اپنی انا اپنی زد اپنی بدماشی اپنی چودراہٹ اپنی جو ملکپن ہے اپنی جو بدماشی ہے اس کی قربانی دیں اور وہ لوگ جس سے آپ نفرت کرتے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اللہ کی رضا کیلئے اس کو معاف کریں حضورﷺ کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو معاف کرے اور اس کی عزت میں اگر کوئی کم ہی آ جائے تو وہ قیامت کے دن وہ عزت میرے سے اپنی عزت لے لیں جو اسلامی اصول ہیں اس کی اوپر پابندی کریں رمضان میں ہم صرف چوبیس گھنٹے سوفیت کپڑے ٹوپی پہنی ہوتی ہے ہم نے تو اس چیز کا بھی خیال لکھیں کہ جو فرائض ہیں اس میں کتا ہی نہ کریں صرف قربانی کر رہا یا سنت یا جو حج جس طرح جاج کرام حج پہ گئے ہیں صرف یہ نہیں اس کے علاوہ اور بھی عمل ہیں اس میں کریں اور تمام حجاج کرام سے اپیل ہے ریکوست ہے کہ ہم مجھے خصوصی دعاوں میں ہماری اس قوم کو ہماری اس ملک کو خصوصی دعاوں میں عاد رکھیں عید کے دن لڑائی جگڑے بہت سارے ہوتے ہیں سبر سے کام لیں ایک جگہ قربانی ہو رہی ہے تو آپ خیر ہے دوسری جگہ کر لیں یہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لڑائی ہوتی ہیں اور عید کے دن ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں اس چیز سے بچیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کریں اس عید کے موقع کیوں پر میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید العظام مبارک اور توام جو قربانی کرنے والے ہیں اللہ پاک آپ ہم تمام لوگوں کی نیتیں ٹھیک کریں اور ہم تمام لوگ کی قربانیوں کو قبول کریں اور حجاجے کرام جہاں 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 سے بھی حج کرنے گئے ہیں اللہ پاک ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول کریں اپنا خیال لکھیں محمد اسمائل کو دے اجازت اللہ حافظ